یہ جو سرد پار سے جو دہشتگردی ہو رہی ہے اس کو اب ہم مزید اس کو برداشت نہیں کر سکتے پاکستان کی سرد دہشتگردی کے خلاف ریڈ لائن ہے اور یہ بات بڑی واضح رہنی چاہیے کہ we will not tolerate any kind of terrorism from across the border under no circumstances اب سرد پار سے دہشتگردی کسی صورت برداشت نہیں کریں گے وزرعظم کا ہمسایہ ممالک کو دو ٹوک پیغام وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب میں وزرعظم نے کہا کہ پاکستان کی سردیں دہشتگردی کے خلاف ریڈ لائن ہیں برادر ہمسایہ ممالک سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں مگر ان کی سرزمین کا پاکستان میں دہشتگردی کے لیے استعمال برداشت نہیں کیا جائے گا وزرعظم اور وفاقی کابینہ کے ارکان نے رضا کرانہ طور پر تنخواہیں اور مراعات نہ لینے کا فیصلہ بھی کیا معیشت کے بارے میں وزرعظم نے بتایا کہ پاکستان آئیم ایف کے ایک اور پروگرام میں جا رہا ہے مزید کرزے اور رول آور معیشت کے لیے نقصان دے ہیں مگر معاشی بنیاد کو بحال رکھنے کے لیے مجبوراً آئیم ایف پروگرام میں جانا پڑ رہا ہے پاکستان اور آئیم ایف کے درمیان سٹاف لیبل موہدہ تیپ آ گیا اگزیکیٹیف بود سے منظوری کے بعد ایک اشاریہ ایک ارب ڈالر کی آخری کس جاری کی جائے گی آئیم ایف اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی حکام نے بجلی اور گیس کی قیمتیں بروقت پڑھانے کا وعدہ کیا ہے اور توانائی کی قیمتیں بڑھا کر گردک شی کرز میں اضافہ روکنے کے عظم کا اظہار کیا ہے سٹیٹ بینک غیر بلکی کرنسی مارکٹ میں شفافیت رکھے گا اعلامیہ کے مطابق پاکستان کی معاشی اور مالی صورتحال میں بہتری آئی بہتر پولیسی مینجمنٹ کے باعث معاشی نمو اور اعتماد بحال ہوا سٹیٹ بینک اور نگرا حکومت کے حالیاں مہینوں میں پروگرام پر کام کو سراحتے ہیں پاکستانی حکام ٹیکس بیس میں اضافہ پر کاربند ہیں اقتصادی کمزوریوں سے نمٹنے کے لیے جاری پولیسی اور اصلاحات کی اہمیت پر زور اس سال ترقی کی شرعہ کم رہنے کی توقع اور افرات زر حدف سے زیادہ ہے پاکستان نے نئے کرز پروگرام کے حصول میں دلچسپی ظاہر کی پاکستان سے میڈیم ٹرم فنڈ سپورٹڈ پروگرام پر مذاکرات آنے والے مہینوں میں شروع ہوں گے ڈی ایچ اے والے سیدھا سادھا دھندہ کر رہے ہیں پیسہ کمانا ہے تو کمائیں شہیدوں کو بیچ میں مت لائیں چیف جسٹس حاضی فائزیسہ کے نجری ہاؤزنگ سوسائیٹی کے زمین کی متقلی کے کیس میں ریمارکس سماک کے دوران ڈی ایچ اے کے وکیل نے کہا کہ ڈی ایچ اے شہدہ کے ورسہ اور جنگ میں زخمیوں کو پلوٹس دیتا ہے جسٹس عرفان سادت نے سوال کیا کہ کیا ڈی ایچ اے صرف شہدہ کے لیے کام کرتا ہے ڈی ایچ اے کے وکیل نے جواب دیا کہ اس منصوبے میں کمرشل پلوٹس بھی ہوتے ہیں چیف جسٹس نے کہا کہ یہ گیم ہم نے بہت بار دیکھا ہے اس معاملے میں تین مرکزی کردار ہیں پرویز مشرف پرویز الہی نجری ہاؤزنگ سوسائیٹی کے اس کے مرکزی کردار ہیں یہ ہیں پاکستان کی اصل مالک وزرعالہ کون ہوتا ہے زمین ایلوٹ کرنے والا کیا وزرعالہ کا اختیار ہے ایسٹ انڈیا کمپنی نے ایسا نہیں کیا جیسا وزرعالہ کر رہے ہیں یہ لوگ بہت طاقتور ہیں انہوں نے سب خریدا ہوا ہے چیف جسٹس قاضی فازیسہ نے مقدمہ لائف چلانے کی ہدایت کرتے کیا ایک ہیڈ کانسٹیبل کے بیان پر سابق وزیر اعظم کو خددار مان لیں خدا کا خوف کریں کس طرف جا رہے ہیں اصل دہشتگردوں کو پکڑتے نہیں ریالیوں والوں کے پیچھے لگے ہیں نوہ میں کی ملزمان کی زمانتوں کے کیس میں سپریم کورٹ کے جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس جسٹس جمال مندوخیل نے سوال کیا آپ کو پتا ہے دہشتگردی کی دفعات کن حالات میں لگائی جاتی ہیں ریالیاں نکالنا دہشتگردی کیسے ہو گئی پنجاب حکومت کے وکیل نے کہا ملزمان نے اپنے لیڈر کی گرفتاری پر سازش کے تحت حساس اداروں پر حملے کیے پیٹرول بم برامد ہوئے فائرنگ کا بھی الزام ہے جسٹس حسن ازہر ازوی نے سوال کیا جن ملزمان پر فائرنگ کا الزام ہے ان سے کوئی اسلحہ برامد ہوا پولیس اہلکار زخمی ہوا شواہد کیا ہیں کیا سی سی ٹی وی کیمروں سے شنافت ہوئی تفتیشی افسر نے جواب دیا مظاہرین نے کیمپ اور دیگر مقامات کے کیمرے توڑے اس پر جسٹس جمال مندوخیل نے کہا اس کا مطلب ہے ملزمان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں صرف پولیس واروں کے بیانات ہیں واقعہ راولپنڈی کا ہے اور گواب سپیشل برانچ لاہور کا کانسٹیبل ہے ریاست ماں باپ کی طرح ہوتی ہے ماں باپ ناراض ہوں تو بچوں کو ایک آتھپڑ مار کر راضی ہو جاتے ہیں عدالت نے پانچ ملزمان کی زمانت کی درخواستیں منظور کر لی عام انتخابات میں مبینہ دھانتلی کے خلاف بانی پی ٹی آئے نے سپریم کورٹ میں جیوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کے لیے درخواست دائر کر دی درخواست میں استعداء کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ کے حاضر سرویس ججز پر مجتمل جیوڈیشل کمیشن بنایا جائے جیوڈیشل کمیشن عام انتخابات کا آرڈٹ اور اس کے بعد ہونے والے نتائج کا آرڈٹ کرے ملک میں بننے والی وفاقی اور زبائی حکومتوں کو فوری کام سے روکا جائے جیوڈیشل کمیشن کی ریپورٹ کو پبلک کیا جائے لاہور ہائے کورٹ نے راشن بیگ سے نواز شریف کی تصویر ہٹانے کی استعداء مسترد کر دی عدالت کا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ذریعے رقم شہریوں کے گھر پہنچانے کے معاملے پر نوٹس لاہور ہائے کورٹ نے حکومت پنجاب سے جواب طلب کر لیا درخواست میں استعداء کی گئی ہے کہ پنجاب حکومت کو بینظیر انکم سپورٹ پاکستان کے ذریعے رقم شہریوں کو گھر تک پہنچانے کا حکم دیا جائے وزرعالہ خیبر پختونخواہ علی امین گڑھاپور آنوکھی منطق سامنے لے آئے کہتے ہیں رشوت مانگنے والے افسر کے سر پر اینٹ ماریں اور اگر کوئی پوچھے تو ان کا نام لیں کسی افسر کے رشوت دینے کی شکایت وزرعالہ کے پاس نہ لائی جائے عوام غیرت کریں اور رشوت خورٹ کو موقع پر سزا دیں ظلہ دیرہ اسماعیل خان میں عوامی استعمال سے خطاب کرتے ہوئے وزرعالہ کے پی کے نے کہا کہ نہ خود جہنمی بنے نہ انہیں بنائیں رشوت مانگنے والے کے سر پر اینٹ مار کر اس کے بیٹے کو کہیں کہ آپ کے والد کو جہنم سے بچا ہے سپیشل انویسمنٹ فیسلیٹیشن کاؤنسل کی اپکس کمیٹی کا اجلاس کل طلب وزرعالہ شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے آرمی چیف جنرل آنسل منیر اپکس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کریں گے اجلاس میں سابق نگرا وزرعالہ انوار الحق کاکر اور نگرا کابینہ کو بھی مدو کیا گیا ہے اجلاس میں سائی ایف سی سے متعلق ارکان کو تفصیلی بریفنگ دی جائے گی اجلاس کے دوران ملک میں سرمایہ کاری سے متعلق امور کا جائزہ لیا جائے گا چیف آف آرمی سٹاف جنرل آسل منیر کی ریاض میں سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں علاقہ ایمن اور سلامتی دو طرفہ دفاع سیکیورٹی تعاون سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا سعودی عرب اور پاکستان کے تاریخی برادرانہ اور مضبوط تعلقات ہیں دوروں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں مستقبل میں بھی ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے سعودی ولی اہد کا دو طرفہ تعلقات مزید بضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار آرمی چیف نے پاکستان کے لئے گرم جوشی کے جذبات اور حمایت پر سعودی قیادت کا شکریہ ادا کیا ملاقات میں سعودی وزیر دفاع سعودی چیف آف جنرل سٹاف اور نائب وزیر دفاع بھی موجود تھے سینٹ الیکشن کے لئے پی ٹی آئی راہنما مراد سعید آزم سواتی اور ظلفی بخاری کے کاغذات نامزد کی مسترد پنجاب سے خواتین کی نشستوں کے لئے پی ٹی آئی کی سنم جاوید سرعیہ نسیم کے کاغذات بھی مسترد کر دیے گئے جنرل نشستوں کے لئے میاں نجیب الدین ارفان احمد اور اقلیتی نشست کے لئے تارک جاوید کے کاغذات بھی الیکشن کمیشن نے مسترد کر دیے فشاور ہائے کورٹی علی امین گنڈاپور کے احساس اجاد سے متعلق الیکشن کمیشن کا نوٹس محتل کر دیا الیکشن کمیشن کو مزید کاروائی سے بھی روک دیا فریقین کو نوٹسز جاری عدالت نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ فیصلے کے تحت اب کسی ادارے کے پاس اختیار نہیں رہا کہ صادق امین کے سیٹیفیکٹ دے علی امین گنڈاپور نے الیکشن کمیشن کی کاروائی کو پشاور ہائے کورٹ میں چالنج کیا تھا ناکافی اور کمزور ثبوتوں کے باعث بانی پی ٹی آئے لانگ مارچ میں توڑ پور کے مزید دو مخدمات سے بری نسلامباد کی ذلعی عدالت نے بانی پی ٹی آئے اور تحریک انصاف کے دیگر راہنماوں کی بریت کی درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا عدالت نے پروسیکیوشن کی جانب سے جمع کرائے گئر ریکارڈ کو کمزور اور مخدمہ چلانے کے لیے ناکافی قرار دیا بارک اومے درج دو مخدمات میں شاہمود قریشی پرویس خٹک سیف اللہ نیازی آمیر کیانی سمیت دیگر آنماوں کو بھی بری کر دیا گیا عوام تو عوام مہنگائی سے دکاندار بھی پریشان ماہ رمضان میں جہاں مہنگائی کے باعث لوگ سہر و افتار کے لیے پریشان ہیں وہیں اس بار عید کی تیاری میں بھی مشکلات ہیں دکاندار کہتے ہیں ماہ رمضان میں عید کی تیاری کے لیے برش ہوتا ہے لیکن اس بار بازار بیران ہیں اسلام آباد کی شہری تو مہنگائی میں کمی کی کہانی سناتے رہے ہیں لیکن باقی ملک میں اب تک قیمتیں کنٹرول نہیں کی جا سکیں چکوال اور ملتان میں بے نظیر انکم سپورٹ کی ریجسٹریشن میں خواتین کو مسائل کا سامنا ہے شہریوں کا شکوا ہے کہ یوٹلیٹی سٹورز پر سبسیڈی سب کے لیے ہونی جاہی ہے سال دوہزار تئیس میں درجہ حرارت میں اضافے کے تمام ریکارڈ ٹوڑ گئے سال دوہزار چوبیس اس سے بھی بتر ہو سکتا ہے اقوام مطہدہ کی موسمیاتی ایجنسی نے خبردار کر دیا ریپورٹ میں گرمی کی لہر کے نئے ریکارڈ سے متعلق ریڈ الیرٹ جاری عالمی ایجنسی کی سیکری جرنل کا سمندر کی گرمی اور کم ہوتی برف کے حوالے سے تشویش کا اصحار کہا ہیٹ ویوز کے سمندری محالیاتی نظام پر نبایا منفی اثرات مرتب ہوں گے سمندر کی گرمی خاص طور پر تشویشناک ہے ریپورٹ کے مطابق گزشتہ 174 سال میں دنیا کا عوصد درجہ حرارت اور 65 سال میں سمندروں کا درجہ حرارت گرم ترین سطح پر پہنچ گیا نوے سمندروں کو گزشتہ سال کے دوران ہیٹ ویوز کی خوفناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑا پاکستان دنیا کا دوسرا سب سے زیادہ فضائی آلودگی والا ملک قرار پہلے نمبر پر بانگلہ دیش، تیسرے پر بھارت ہے فضائی آلودگی سے متعلق عالمی دارے ایک یو آئی کی ریپورٹ کے مطابق اسلام آباد فضائی آلودگی میں دنیا بھر کے دار الحکومتوں میں نوے نمبر پر ہے پاکستان میں فضائی آلودگی کے لحاظ سے لہور کا پہلا، فیصل آباد کا دوسرا، پشاور کا تیسرا، راولپڈی کا چوتھا، کراچی کا پانچوار اور اسلام آباد کا چھٹا نمبر رہا پاکستان دوہزار تئیس میں تین سب سے زیادہ سموگ زدہ ممالک میں شامل ہے ہوا میں مزرے سے حد زراد کی مقدار مجوزہ حد سے تقریباً پندرہ گناہ زیادہ ریکارڈ کی گئی فصلیں جلانا جنگلات کی کٹائی، کارخانوں، گاڑیوں، بھٹوں کا دھواں فضائی آلودگی کے اسباب ہیں ہوای آلودگی کو خطرناک حد سے نیچے لانے کے لیے نیشنل ٹرین ائر پالیسی دوہزار تائیس پر عمل درامت ناگزیر ہے صوبوں اور وفاقی حکومت کو اس بہران کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا عالمی ادارے آئی کیو ائر کی سالانہ ریپورٹ پر شہری رحمان کا تشویش کا اظہار کہا دوہزار تائیس میں پاکستان میں ہوای آلودگی کا میار تے ہتر آشاریہ سات پی ایم کی خطرناک حد تک ریکارڈ کیا گیا ہوای آلودگی کا یہ میار سہت کے سنگین مسائل کا باعث بن سکتا ہے دوہزار تائیس میں لہور، کراچی، اسلامباد اور کئی شہروں کو ہوای آلودگی کا سامنا رہا سردیاں ختم ہونے کے بعد بھی پاکستان کے شہر آلودہ شہروں کی فیرست میں شامل ہے اسلامباد کے ایف نائن پاک میں بارہ سالہ بچی سے مبینہ زیادتی کرنے والا ملزم گرفتار والدہ کی مدعیت میں ماغلہ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا زیادتی کا شکار بچی کی والدہ کے مطابق بچی کو اس کی دوست کے بھائی نے پارک میں لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنایا بچی سے مبینہ زیادتی کا واقعہ سولہ مارچ کو پیش آیا ہرنائے میں کوئلا کان حادثے میں چار مزید کانکنوں کی لاشیں نکال لی گئیں حادثے میں جانبھاک کانکنوں کی تعداد بارہ ہو گئی آٹھ کانکنوں کو پہلے زندہ ریسکیو کر لیا گیا تھا آپریشن مکمل ہونے کے بعد کان کو سیل کر دیا گیا ہرنائے کی کوئلا کان میں گیز بھرنے سے دھماکے کے بعد کانکن پھس گئے تھے وزیراعظم شہباز شریف کا تیمتی جانوں کے نقصان پر دکھ کا اظہار ریسکیو آپریشن تیز کرنے کی ہدایت وزیراعظم کا کہنا ہے کہ متاثرہ کاندانوں کو ہر ممکن ریلیف دیا جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ کا پی ٹی آئی کی اسلام آباد میں جلسے کی اجازت کے لیے زلی انتظامیہ کو درخواست پر دو دن میں فیصلہ کرنے کا حکم کہا دو دن میں فیصلہ کر کے ریپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروائیں پی ٹی آئی اسلام آباد کے صدر آمیر مغل نے جلسے کی اجازت کی درخواست دائر کر رکھی ہے آمیر مغل کی جانب سے وکیل شیر افضل مروت اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے میکمہ ٹرانسپورٹ اور پنجاب بینک کے درمیان ایم او یو پر دستخط کی تقریب وزرعالہ پنجاب مریم نواز کی تقریب میں شرکت الیکٹرک پیٹرول بائکز کا معاینہ تقریب سے خطاب میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ موٹر سائیکل کے لیے طلبہ کی ریجسٹریشن کا آغاز جلت کیا جائے گا طلبہ کو انس ہزار پیٹرول ایک ہزار الیکٹرک موٹر سائیکلیں بلا سود مہانہ اقساط پر دی جائیں گی پیٹرول موٹر سائیکلوں کی مہانہ قسط بانچ ہزار ای بائک کی قسط دس ہزار سے کم ہو سندھ کابینہ کا صوبے بھر میں کسان کارڈ شروع کرنے کا فیصلہ وزیر علیہ السندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے گندم کی خریداری میں کسان کارڈ والوں کو ترجیح دی جائے گی قدرتی آفت کی صورت میں کسان کارڈ کے ذریعے بھاریوں کی مدد کی جائے گی اگلے بجٹ میں جیمن بلاول بھوٹو کی ہدایت پر ہر ظلے کی ترقی کے لیے اقدامات کیے جائیں گے وزیر علیہ السندھ کی چیف سیکیٹری کو کسان کارڈ شروع کرنے کے لیے پولیسی بنانے کی ہدایت جالی رسیدوں کے کیس میں اڈیالہ جیل حکام نے آج بھی بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری نہیں لگوائی اڈیالہ جیل حکام نے اسلامباد کی مقامی عدالت کو بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کا اڈیالہ جیل میں ٹرائل چل رہا ہے حاضری لگانا مشکل ہے عدالت نے ڈیوٹی سپریٹنڈنڈ اڈیالہ جیل کو آئندہ سماد پر طلب کر لیا اڈیالہ جیل انٹرنیٹ سے متعلق تقنیقی رپورٹ طلب سماد 26 مارس تک ملتا ہے لائبریری کے حالات آپ خود دیکھ رہے ہیں کتنی امانہ خستہ لگی پڑی ہے کتابیں دیکھ رہے ہیں یا دیمک لگی پڑی ہے بہت پرانی ہو گئی برسات میں بہت برا حل ہو گیا ہے لائبریری کی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ابھی تک اس کو کوئی ایسی گرانم ہوئی نہیں ہوئی جو اس کے ترقیاتی منصوبوں کو بروے کار لائے جا سکی سکھر کی جنرل لائبریری کی اسی ہزار تاریخی کتب پر مجتمع علمی خزانہ دیمک کی نظر ہونے لگا گزرشتہ برسات میں لائبریری کی امارت خستہ آلی کا شکار ہوئی فنڈز کی کمی کے باعث جنرل لائبریری کے لیے کتابوں کی آخری خریداری دوہزار چھے میں کی گئی تھی جبکہ تمام اقبارات بھی بند ہو چکے ہیں ملانسوین کی کمی کی وجہ سے لائبریری کی نایاب کتب دھول مٹی اور جالوں میں اٹھی نظر آتی ہے ہالی وود سٹار ویل سمیتھ کا ماہ رمضان میں حرف پہ حرف قرآن پڑھنے کا انکشاف ایک انٹرویو کے دوران فنکار نے کہا کہ وہ گزشتہ دو سال سے ایک مشکل وقت خزار رہے تھے انہوں نے گزشتہ سال ماہ رمضان میں حرف پہ حرف قرآن پاک پڑھا اور قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات دیکھ کر بھیران رہ گئے اداکار نے کہا کہ قرآن پاک کی سادگی نے انہیں بہت متاثر کیا یہ مقدس کتاب بہت آسان ہے اور قرآن پاک میں زندگی کا حرف پہلو وازے طور پر بیان کیا گیا ہے ہم قرآن پاک پڑھتے ہوئے کسی بھی غلط فہمی کا شکار نہیں ہو سکتے پاکستان کے تین کرکٹ سٹیڈیمز کی اپگریڈیشن کا ابتدائی ڈیزائن چیئرمن پی سی بھی موسن نکوی کو پیش کر دیا گیا کراچی کے نیشنل سٹیڈیم، لاہور کے کذافی سٹیڈیم اور رالپنڈی کے پنڈی سٹیڈیم کو اگلے سال پاکستان میں شیڈیول چیمپینز ٹروفی سے پہلے اپگریڈیشن کی جائے گی نیس پاک حکم نے چیئرمن پی سی بھی کو منصوبوں پر بریفنگ دی چیئرمن موسن نکوی کی تینوں سٹیڈیمز میں سہولتیں بہتر کرنے ہسپیٹیلٹی باکس میں اضافے اور نشستوں کو آرام دے بنانے کی ہدایت اور میامی اوپن ٹینس ٹارنمنٹ میں شریک بیلروس کی ارینہ سبلنکا اپنے بوائی فرنڈ کی خودکشی کے باوجود ایونٹ سے دسپردار نہیں ہوئی اگلا میچ سپین کی کھلاری کے خلاف کھیلیں گی سبلنکا کے بوائی فرنڈ آئس ہاکی کے بیالیس سالہ کھلاری نے دو روز قبل ہوتل کی بیلکنی سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی تھی